اسلام علیکم ناظرین دکھائی سٹوڈیو سے آپ کو پششان لیت کہتے ہیں میں ہوں بشنہ کامان اور آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین مسلم لیگ نوم کے مرکزی قاہدین نے پی ایم ایل این یو اے ای کے لیے اہم عودوں کا اعلان کر دیا ہے اسی حوالے سے پی ایم ایل این گلف کے صدر احسان الحق باجوا نے نو منتخب اہدہ داران کے حمرہ ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا اس پریس کانفرنس کے رپورٹ جاننے کے لیے چاہتے ہیں ہم عشب محمود رانہ کے طرف میں سمجھتا ہوں کہ یو اے کے تمام اہدت داران ایک پلیٹ فرم پر ہیں ہم اکٹھے ہیں اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف میاں شباز شریف اور باجوا اور لیگی رہنماؤں نے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مخالفین کو پیغام دیا کہ وہ نواز شریف شباز شریف اور اسحاق دارد کی قیادت پر متحد ہیں پریس کانفرنس کے دوران میڈیا نمیندگان سید مدسر خوشنود سویل خاور رانہ عرشد و دیگر نے سخت سوالات کیے تمام پارٹی رہنماؤں نے قیادت کی فیصلوں کو تسلیم میں خام کرتے ہوئے پارٹی میں دراد کی خبروں کو ازائل کیا اس موقع پر مسلم نگنون یوئی کے سینئر رہنماؤں خاجہ عبدالوحید پال کی ادم شرکت نے کئی سوالوں کو جنم دیا کچھ کارکن سیتر سالہ بزرگ چودری زفر اقبال کے جنرل سیکٹری بننے پر بھی دوے لفظوں میں سرگوشیوں میں مصروف نظر آئے چودری زفر اقبال ویٹس اپ کے استعمال کو بھی اپنے لئے گناہ سمجھتے ہیں تو ایسے میں جنرل سیکٹری کا عوضہ کارکنوں کا سوال تو بنتا ہے احسان اول اقباجوہ نے یقین تھا نکرائی کہ غوث قادری کے خلاف انتخابی کمپین کے دوران کیے جانے والے پرپیکنٹے پر سخت نوٹس لیں گے پریس کانفرنس کے بعد گلف کے صدر احسان اول اقباجوہ نے نو منتخب عدداران میں نوٹیفیکیشن تقسیم کیے یہ آپ کو پتا ہے کہ جہاں پہ جمہوری پارٹیاں ہوں گی جمہوری لوگ ہوں گے تو وہاں بھی اختلاف رائے بھی ہوتا ہے اور یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے اختلاف رائے کے باوجود ہم چونکہ اپنے قائدین پر اعتماد کرتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہمارے قائد جو ہیں ہمارے ملک کو آگے لکھے جائیں گے تو عساق ڈار صاحب نے جو یوئی کی تنظیم یا گلف کی تنظیم کے حوالے سے فیصلے کی ہیں عساق ڈار صاحب بھی ہمارے قائد ہیں ہم ان کے فیصلوں کو مانتے ہیں اور انشاءاللہ یہ تنظیم جو ہے باقاعدہ ان کے فیصلوں کو تسلیم کرتے ہوئے مسلم لیگ کی ترقی کے لیے مسلم لیگ کی بہتری کے لیے کام کرے گی جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے میڈیا کا شکریہ میں انشاءاللہ عزیز مسلم لیگ نور جنیٹی ڈاری ممرات بیسیت صدر میں سب دوستوں کو مل کر ہم چلیں گے اور میں سمتا ہوں قائد محترم محمد نواز شریف صاحب اور اساندار صاحب کا شکریہ جنہوں نے ایک ادرہ سے کارکون پر اعتماد کیا انشاءاللہ ہم حق کی بات کریں گے حق پر چلیں گے حق کا سار دیں گے اور انشاءاللہ مسلم لیگ نور جب جب الیکشن ہوگا پاکستان میں جا کر اپنی پاور شو کرے گی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں قائد محترم محمد نواز شریف پہ جو نظریہ ہے اس کو پرموٹ کرنا ہے ووٹ کو عزت دو کو پرموٹ کرنا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہمارے قائد دین نے کیا ہے میں اس کو منوان تسلیم کرتا ہوں اور انشاءاللہ مسلم لیگ نون یوئی کے لیے ہم دن دگنی را چگنی انشاءاللہ محنت کریں گے